اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو میں ہوں آفتاب مکال مکرمہ سے دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ یا آپ کی فیملی سے اس الحج کے سفر پر کوئی نکلنے والا ہوگا میں آپ سبھی کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کا حج آسان کرے اور آپ کا حج قبول کرے اور جو لوگ حج کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کچھ ہے حج کی اور عمری کے سعادت نصیب کریں دوستو جس جگہ پہ یہاں میں کھڑا ہوں یقین مانیں یہاں پہ واقعی میں ایک روحانیت کا احساس ہے اس وقت میں میں مینہ میں موجود ہوں اور اس ویڈیو کو میں میں مینہ میں ہی شوٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو کو میں اپنے گھر پہ بھی شوٹ کر سکتا تھا لیکن ان جگہوں پہ آگر کے شوٹ کرنا اور یہاں سے ان باتوں کو بتانا جو کی آپ کو حج کے سفر میں کہیں نہ کہیں مدد کرتی ہے ایک الگی اسیس کا احساس ہے وہ احساس میں کرنا بھی چاہ رہا تھا اور اس احساس کو آپ سبھی کو میں کرنا چاہتا ہوں تو حج پہ نکلنے سے پہلے حجاز کرام بہت دھیر سارے سوالوں میں مبتلا ہوتے ہیں بہت دھیر ساری ایسی کنفیوجنس ہوتی ہیں اور دل اگدم پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حج کے سفر میں کیسا ہوگا کیسا کیا نظام ہوگا ہم جائیں گے تو کیسے معاملات ہوں گے یہ بہت ہی بڑا ایک سوال ہے جو کی حاجی لوگوں کے دماغ میں آتا ہے اور کہیں نہ کہیں اگر آپ کو یہاں پہ جس جگہ پہ آپ آ رہے ہیں یہاں سے آپ کو ایک صحیح انفارمیشن آپ تک پہنچ جائے یا پھر آپ کی تھوڑی رہبری ہو جائے یا آپ کو تھوڑا سا سپورٹ مل جائے تو وہ آپ سبھی کے لیے بہت ہی بڑا ہوتا ہے میری پچھلی جو دو ویڈیو تھی حاجیوں کے اہم سوال پارٹ ون اور پارٹ وو اس میں بہت ڈھیڑ سارے ایسے کوشنز تھے جو کی امومن طور پر حاجی لوگ کے ہوتے ہیں ان سارے کوشنز کو میں انسر کرنے کی کوشش کر رہا تھا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو سے آپ کی رہنمائی ہوئی ہوگی تو ایسے ہی ڈھیڑ ساری سوالوں کو ایک بار فرسے میں لے کر گیا ہوں حاجیوں کے اہم سوال کا یہ پارٹ 3 ہے تو انشاءاللہ حاجی لوگ کے کچھ جو سوالات ہیں ان سوالوں کو رکھیں گے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے آپ کو منٹل لیول پہ تیار ہونے کے لیے ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھے گا بلکل بھی اسکپ نہ کیجئے گا اور ایسے ہی تمام ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اپنا پیار دیتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ اگر مجھ سے آپ ڈائرکلی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا پڑے گا اور وہاں پہ مجھے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ مجھے آپ کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی پرولم جو ہے جنوین رہی تو انشاءاللہ میں خود آپ کو کال کر کے آپ کی رہنمائی کروں گا اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ ایسا کوئی بھی سوال نہیں ہوتا ہے اگر حاجی کی جنوین پرولم ہے تو اس کا میں انسٹاگرام پہ فالو کریں یہاں بھی مجھے سبسکرائب کریں آئیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس پورے حج کے سفر میں جو سب سے اہم چیز آپ کو کرنا ہوتا ہے اور کرنا پڑے گا وہ ہے صبر یہاں پہ آپ کو قدم قدم پہ آپ کے صبر کا امتحان لیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے کوشش کریں گے آپ سمجھیں گے دنیا میں یا پھر پورے اگر آپ انڈیا سے آ رہے ہیں تو انڈیا میں کتنے دھیر سارے ایسے مسلم ہیں جو کہ حج کی خواہش رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف آپ کو چنا ہے اس حج کو کرنے کے لیے اور یہاں پہ آنے کے بعد سے اگر آپ کو تھوڑی سی پرشانیاں آتی ہیں تھوڑی سے کچھ بھی چیلنجز آتے ہیں اس میں ہمارا اگر صبر نہیں رہتا ہے تو کیا ہی ہم اللہ تعالیٰ وہ کیا ہی جواب دیں گے ویڈیو کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے جو کہ آپ کو قدم قدم پہ فیس کرنا پڑے گا وہ ہے چلنے کا آپ کو اس جگہ پہ اتنا زیادہ چلنا پڑے گا اور اگر آپ اپنے گھر پہ چلنے کی پریکٹس نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کے لیے تھوڑی مشکل آ جائے گی آپ حرم شریف میں جائیں گے آپ چاہیں گے ہر وقت تواف کریں آپ تواف کریں گے اور تواف کرنے سے زیادہ تکلیف اس چیز کی ہوگی آپ کو کہ آپ جن بھی راستوں سے جانا چاہیں گے وہاں پہ بیریکیٹس لگے ہوں گے کراؤڈ اتنا زیادہ ہوگا کہ یہاں کے جو پولیس ہوتی ہے اس چیز کو منیج کرنے کے لیے ہر جگہ بیریکیٹنگ کرتی ہے اگر سپوز آپ کو یہاں سے جس سامنے ہی کی سائیڈ میں جانا ہے تو آپ کو یہاں سے پولیس والے جانے نہیں دیں گے آپ کو پورا گھوم کر کے آنا پڑے گا چیزیں عمومن طور پر ہوتی ہیں یہاں پہ حاجی لوگ اس چیز کو فیز کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بس پچاس قدم پہ سو قدم پہ ہم کو جانا تھا لیکن ہم ایک کلومیٹر دو کلومیٹر چل کر کے اس جگہ پہ پہنچیں یہ ہوتا ہی ہوتا ہے یہاں پہ تو اس چیز کے لیے آپ منٹلی تیار رہیں جمرات تک ایٹلیس آپ کو پیدل جلنا پڑے گا یا پھر آپ کو توافع زیارت کرنا ہے اس کے لیے بھی پیدل چلنا پڑے گا آپ کی قسمت اگر آپ کو بس کی فیسلیٹی مل جاتی ہے تو آپ بس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ جائیں گے لیکن آپ منٹل لیول پہ تیار رہیں کہ بھائی اس حج کے سفر میں ہمیں چلنا زیادہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو عزیزیہ سے حرم شریف جانے کے لیے ایک جگہ بس کو چینج کرنا پڑے گا چاہے وہ مہبس الجن کا جگہ ہو یا پھر قدئی کی جگہ ہو حاجی کا ہوتا کیا ہے یہ ہے کہ عزیزیہ میں بس کی فیسلیٹی جو ہے براور ملتی رہتی ہے وہاں سے حاجی لوگ بس کر کے ہیں اور جاتے ہیں ایک سینٹر پوائٹ پہ ڈائریکٹل جو ہے حرم شریف آپ کو بس لے کر کے نہیں آتی ہے قریب چار پانچ کلومیٹر کی دوری پہ ایک سینٹر پوائنٹ ہے وہاں پہ آپ کو بس کو اپنے چینج کرنا ہوتا ہے وہاں سے دوسری بس کر کے آپ کو جانا ہوتا ہے حرم شریف ایسے ہی آپ کو واپس میں بھی آنا ہے حرم شریف سے آپ کو بس ملتی ہے چاہے وہ کلوک ٹاور کے پاس ملے گی یا پھر یہ صفہ مروہ کی پاس یہ باب ای علی گیٹ ہے یہاں سے ملے گی یہاں سے آئیں گے آپ مہبسل بن یا پھر کودے ہی آئیں گے اور پھر وہاں سے آپ عزیزیہ میں آئیں گے جو یہاں کے رولز ہوتے ہیں اس رولز کو ہمیں پالو کرنا پڑتا ہے اس میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر کہیں آپ کمپلین کریں گے اس کی کوئی سنوائی کہیں کچھ نہیں ہونے والی ہے تو اس چیز کے لئے بھی آپ پوری طریقے سے ریڈی رہیں اور دوسری چیزی ہے اگر آپ جمعے کے دن حرم شریف کو جاتے ہیں تو آپ وقت سے پہلے نکلیں جمعے کے دن خاص طور سے نو بجے تک یا دس بجے تک بسیں جو ہے عزیزیہ سے چلنی بند ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کو حرم شریف میں نماز پڑھنا ہے تو آپ پہلے نکلیں کوشش کریں کہ فضل کے بعد سے نکل جائیں ایک حاجی پوچھتے ہیں جو انڈکشن والا اسٹوپ ہوتا ہے اس کو لے کر کے آ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ انڈکشن اسٹوپ لے کر کے آنا منا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے کہ سپوز آپ اپنی بیلڈنگ میں الیکٹرک سے آپ اسٹوپ کو چلا رہے ہیں انڈکشن جو اسٹوپ ہے اس کو آپ چلا رہے ہیں اور وہاں پہ ہیوی لوڈ کے ویے سے وہاں پہ شورٹ سرکٹ ہو جائے یا کسی بھی طرح کی پرشانی ہو جائے تو پورے جتنے اس بیلڈنگ میں حاجی ہیں سب کو ہی اس چیز کو بھوغتنا پڑتا ہے اس کی پرشانیاں سب کو ہی ہو جاتی ہیں اس کے لئے حج کمیٹی آف انڈیا اس چیز کو منع کرتی ہے کہ کسی بھی طرح کا اس طرح کا ہائیوی لوڈ کا آپ جو ہے ایکوپنٹ کوئی چیز نہ یوز کریں جس سے سارے کے سارے حاجی جو ہے پرشانی میں ملتے لاؤں آپ کو یہاں پہ کیچن کی فیسلٹی ملتی ہے وہاں پہ گیس ہوتا ہے آپ اپنا برطن لے کر کے ہیں اپنا راشن بانی لے کر کے ہیں وہاں پہ سکون کے ساتھ آپ وہاں پہ کھانا بنا کے کھا سکتے ہیں جو چوتھا سوال ہے یہ خاتون پوچھتی ہیں کہ لیڈیز ویڈاوٹ مہرم کے کیا انتظامات ہیں تو آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال دو ہزار تیئیس میں بیلڈنگ نمبر ون سکسٹی ٹو اور جہاں تک مجھے یاد ہے بیلڈنگ نمبر ون فیفٹی فائیو یہ دو بیلڈنگیں ایسی تھی جہاں پہ جو لیڈیز ویڈاوٹ مہرم آئے تھیں ان کو وہاں پہ رکھائے گیا تھا وہ پوری پوری بیلڈنگ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے صرف اور صرف ان لیڈیز لوگ کے لیے وہاں پہ جنٹس کا اندر سائیڈ میں جانا بھی الاؤڈ نہیں ہوتا ہے اور جو بھی سہولیات آپ کو ملتی ہیں باقی کے بیلڈنگوں میں مل جاتا ہے اس بس کو کر کے آپ جو ہے حرم شریف جا سکتے ہیں اچھا ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کیا حرم شریف مکہ یا مدینہ میں چیئر ہوتی ہے کی نہیں جس پہ اگر کوئی نیچے بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکے تو اس کے لیے چیئر ایویلیبل ہوتی ہے کی نہیں جس پہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکیں بھائی پورے مکہ کے حرم شریف میں اور مدینہ کے حرم شریف میں دونوں جگہ چیئر بہت ہی بلک وانٹیٹی میں ایویلیبل ہوتی ہے تو آپ کو اس کے لیے دکت نہیں آئے گی اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے وہاں سے آپ چھے بار اٹھائیں گے اپنا نماز پڑھ سکتے ہیں اور واپس پھر وہاں پہ رکھ کر کے آپ آ سکتے ہیں ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ مجھے قربانی کرنی ہے وہ بھی اپنے ہاتھوں سے تو بھائی اس پہ میں نے دیڈیکیٹیڈ ویڈیو یہ والی بنائی تھی اس ویڈیو کو جا کر کے آپ ضرور دیکھیں اس میں فراد بہت زیادہ ہوتا ہے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس ویڈیو میں ایک چیز اور میں انکلوڈ کرنا بھول گیا تھا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں مینشن کر دیتا ہوں اگر آپ وہاں پہ یعنی کہ اپنے انڈیا میں اپنے گر آپ آپشن ٹک نہیں کیا ہے کہ ہم میں قربانی وہاں حج کمیٹی آف انڈیا کے ساتھ کرانی ہے کہ نہیں کرانی ہے اگر آپ نے یہ نیت کر رکھا ہے کہ نہیں ہم یہاں پہ آ کر کریں گے یا پھر گلتی سے ہی آپ کو وہ آپشن جائے چھوٹ گیا ہو تو یہاں پہ دو ترتیب میں نے بتائی تھی ایک تو یہ کہ آپ جو ہے یہاں پہ کسی آثنٹک بندے کو آپ تلاش کریں اور وہاں سے جا کر کے قربانی کریں دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہاں پہ حرم شریف میں اس جگہ پہ یہاں پہ بوتھ لگے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جائیں گے آپ ساتھ سو بیس ریال پہ کریں گے اور وہ سیب پروسس ہے جو کہ حج کمیٹی آف انڈیا انڈیا سے کراتی ہے اچھا یہ کوشن جو ہے بہت دھیل سارے لوگوں کا میرے پاس آیا ہے ان سارے لوگوں کو میں نے انڈیویجل طور پہ انسر کر دیا ہے لیکن اگر آپ کے بھی یہ سوالات ہیں تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کا انسر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی رہے گی کی نہیں ہمارے روم میں آپ کو پھر سے میں بتاؤں کہ جو یہاں بیلڈنگ کے آنر ہیں اور حج کمیٹی آف انڈیا ان کے بیچ میں انٹرنیٹ کا جو وائی فائی کا جو فیسلٹی ہوتا ہے یہ کانٹریکٹ میں شامل نہیں ہوتا ہے یہاں لیکن پھر بھی جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ ہر ایک ہوتلز میں جو یہاں کے آنر ہوتے ہیں وہ فیسلٹی پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ کے روم تک وہ فیسلٹی پروائیڈ نہیں کیے تو اٹلیسٹ جو ریسیپشن کا آریا ہے وہاں تک آپ کو وائی فائی ملتا ہے اس کا وائی فائی کا یوزر نیم اور پاس ورڈ جو ہے آپ کو وہاں کے ریسیپشن کے وہاں پہ مل جائے گا وہاں پہ اس ٹک کر کے لوگ لگا کے بھی رکھتے ہیں یہ آپ کا یوزر نیم ہے یہ آپ کا پاس ورڈ ہے آپ کنیکٹ کر کے اپنے گھر کو راپتہ کر سکتے ہیں گھر پہ کال کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو کی کام کرنا چاہتے ہیں ہج کے سفر میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں میں جاپ کرتا ہوں میری کمپنی چھٹی نہیں دے رہی ہے مجھے کچھ روز یہاں پہ مکہ میں آ کر کے ہج کی سفر پہ رہوں گا لیکن مجھے کام کرنا پڑے گا اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا تو میں آپ کو یہ بتا ہوں جو یہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسیلٹی ایویلیبل ہوتی ہے اس میں اتنے ڈھیل سارے لوگ شیئر کرتے ہیں کہ اس کی سفیڈ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے اگر آپ کو اسپیسفک کام کے پرپس سے اگر آپ کو انٹرنیٹ چاہیے تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ مارکٹ سے جا کر کے سم پرچیس کر کے لیے آئیں جو کی اسپیسفک آپ کے لیے ہو یہاں کی جو کاؤسٹ ہے میں جو پہ کرتا ہوں قریب دو سو بیس ریال کی آس پاس میں دو سو پچاس کی آس پاس میں آپ پکڑ کے رکھیں دھائی سو ریال لگیں گے اور انلیمٹیڈ ڈیٹا جو ہے آپ کو مل جائے گا پورے ایک مہینے کے لیے تو اس پیکیج کو آپ لیتے ہیں تو آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی